نحمده و نصدی على رسول کریم اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبعاہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم حدا وربتنا لا قلوبہم ازقانوا فقالوا ربنا رب السماوات والارد لن ندعو من دونہی الہا لقد قلنا ازا شتتا هاولئیکو منتخذو من دونہی آلہ لولا یاتون علیہم بسلطان بیین فمن ازدم ممن افتران اللہ قذبا و ازتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ فاغو الیلکافی انشر لکم ربکم من رحمتی و یحیئ لکم من امرکم مرفکا و ترشمس ازا تلا تزاورو ان کافہم ذات الیمین و ازا غربت تقرزوہم ذات الشمال و هم فی فجوت من ذالک من آیات اللہ من یاد اللہ فہو المحتد و من یزلل فلن تجد له وليا مرشدا و تقصبهم ایکازا وهم رکود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و قلبهم باسط زرائیه بالوسید لو اتلات عليهم لولیت منهم فرارا ولمولیت منهم روبا و کذالک بعسناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبستم فبسو احدکم بورککم هازهی الى المدینة فلینظر ایوها ازقا تعاما فلیأتکم برزق من وليتلتف ولا يشعرن بکم احدا صدق اللہ العظیم رب شخل صدری ویسر لی امری واخل لقدتا من لسانی یفقہو خولی اللہم آلہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وعرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین ہم سورہ کاف کا مطالعہ کر رہے ہیں پہلا رکوع ہم نے گزشتا جمعہ اس کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا جو مضامین ہمارے سامنے آئے ذرا انہیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اتاری اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے کوئی تیڑ نہیں ہے کوئی ائر پھیر نہیں ہے بلکل سیدھی کتاب ہے دوسری بات یہ کہ خبردار کیا گیا ہے ایک سخت جنگ سے اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جنگ آخری زمانے میں ہوگی یعنی قیامت سے پہلے اسلام کے عالمی گلپے سے پہلے ایک جنگ عظیم ہوگی اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تیسری جنگ عظیم ہوگی دو ہو چکی ہیں اب تیسری ہونی ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہوگی پہلے دو کی نسبت یہ بڑی جنگ ہوگی تیسری بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ دیکھیں یہ جو دنیا ہے یعنی یہ جو جنگیں ہوں گی اصل میں یہ وہی دور ہوگا جسے فتنہ دجال کا دور کہا گیا اگر آپ اسے دوبارہ جوڑ لیں کہ دیکھیں یہ جنگو کا آغاز کب ہوگا یہ جو دجالی طاقتیں ہوں گی وہ مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے گی مسلمان پہلے ان کے زیر نگی رہیں گے ان کے ماتیت رہیں گے مجبور رہیں گے پھر مسلمانوں کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا ہوگی جن کے بارے میدیس میں آتا ہے وہ حضرت مہدیوں کے اب یہاں سے ایک مضاحمت کا آغاز مضاحمت پہلے بھی ہو رہی ہوگی لیکن وہ مضاحمت اب ایک ہدایت کے ساتھ اور صحیح رخ پر اور صحیح داریکشن کے ساتھ صحیح رہنمائی میں شروع ہو جائے گی ایک مرکزی لیڈرشپ آ جائے گی اور جو یہ کفریہ طاقتیں ہوں گی کہہ لیجئے یا دجالی طاقتیں ہوں گی ان سب کو جزیرت العرب یا مسلمانوں کے علاقوں سے نکال باہر کر دیا جائے گا جب یہ نکال دی جائیں گی تو اب اصلی دجال ظاہر ہو جائے گا اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوگا اس سے پہلے وہ ساری دوریں پیچھے رہ کے ہلا رہا ہوگا یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو یورپی اقوام کے عروج کی بات کی تھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ ایک ہزار سال کے بعد آزاد ہو کر اس نے یہ در حقیقت سارا معاملہ سٹھ کیا یا یوں کہہ لیجئے یہ تانہ بانہ بنا اس تیزیب کا جسے ہم نے دجالی تیزیب کے طور پر سمجھا تو ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ کہ یہ دنیا ہمیشہ سے دجل و فریب کا شکار کرتی رہی ہے انسان کو اپنی ظلفے گیرہ گیر کا حسیر بنا کر یا دامِ ہم رنگِ زمین میں علج کر انسان آخرت سے غافل ہوتا رہا اللہ سے غافل ہوتا رہا دین سے دور ہوتا رہا دنیا اسے اپنی طرف کھینجتی رہی لیکن اس دجالی زمانے میں آکے انسان پوری طرح اس میں ڈوب گیا گویا غلہ سایوہم کی مثال بن گیا لیکن اس کے پیچھے سوچ کس کی ہے ظاہر شیطان ہے اور اس کا آگے جو بڑا علاقار ہے وہ دجال ہے اور یہ ساری دجالی تیزیب ہے جس کا پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہو گیا اب اس میں ایک بات جو کہی گئی اور وہ ذکر کر دیا گیا پہلے ہی رکو میں کہ کوئی اصحابِ کافت گزرے ہیں کسی زمانے میں سامنا پیش آیا تھا اور انہوں نے اپنے ایمان کیسے بچایا تھا اب اس میں اشارہ کیا ہے اشارہ یہ کہ جس طرح انہوں نے ایمان بچایا تھا اسی طرح ایک وقت ایسا آئیڈا کہ ایمان بچانے کے لیے گویا غار میں ہی پنا لینی پڑے گی معاشرے میں رہنا ممکن نہیں رہے گا اب وہ واقعہ ہے جو تفصیل کے ساتھ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں پھر یہ کہ آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ان کو تو غار مل گیا تھا جس میں جا کے وہ چھپ گئے تھے آج کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کوئی غار بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب ڈیزی کٹر ہے نا ڈیزی کٹر بم ہیں وہ کیوں بنائے گئے ہیں کہ اگر کوئی غار میں جا کے چھپے گا تو وہ کٹ کرتے 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 وہاں جائیں گے تیزی سے کٹتے ہوئے زمین کو جیسے وہ ہوتے ہیں نا آپ وہ ڈرل کرتے ہیں اس طرح وہ اندر جا کے جا کے پھٹیں گے لہذا غاروں کے اندر بھی پناہت آکے کوئی نہ لے سکے تو پناہگاہ اب کونسی ہوگی پہلے وقت میں کوئی موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر اگر مدین آگئے تو کدھر فیرون کو پتا ہے کہ وہ کہاں گئے اب اگر کوئی احمل کانسی آکے بلوچستان میں بھی چھپ جاتا ہے تو چھپ نہیں سکتا پکڑا جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا جیو فینسنگ ہوتی ہے جی اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانے وقت میں کون بندہ کس جگہ پر موجود تھا اور اگر وہ اس ریڈ زون کے اندر جو کوئی بھی ریڈ زون جس کسی کا بھی ریڈ لائن یا ریڈ زون جو بھی کہیں اس کے اندر پایا جائے اب یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کسوروار ہے یا بے کسور ہے اب وہ رگڑے میں آ جائے گا کیونکہ یہ بندہ اس وقت موقع پر موجود تھا جہاں پہ فساد ہو رہا تھا اور گڑ بڑ ہو رہی تھا تو اب کیسے بچیں گے اب کونسی غار میں پناہ لیں گے یہ ایک سوال ہے ان آیات میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے تو پہلے تو ہم اسے پڑھیں گے پھر دیکھیں گے کہ جب یہ دجالی یلغار آئی تو اہل ایمان نے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے کیا جتن کیے اصحاب کافی کی سنت کا ایک پہلو غار میں پناہ لینا ہے ایک اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب یہ تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ جو اصحاب کاف تھے حضور سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ان کی پوری خبر آپ کو سمجھاتے ہیں سناتے ہیں بتاتے ہیں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے اوپر ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پہ پہلے بھی بیان ہو رہا تھا ظاہر ہے یہ عیسائی تھے اور عیسائیوں کے ہاں ان کا چرچہ تھا یہود کے ہاں بھی ان کا چرچہ تھا اور یہودی کے کہنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اصحاب کاف کے بارے میں بتائیں یہ کون ہیں تو ان کے ہاں اس کا چرچہ ہیں اب ظاہر ہے جب کہانی چلتی ہے تو زیب داستان بھی ہو جاتا ہے اس میں چیزیں بڑھ بھی جاتی ہیں اب ہماری تو اپنا ذہن ہے نا اس ذہن کے مطابق اگر قصہ یوسف اور زولیخہ ہم چھیڑیں گے تو کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنو کے آسان کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں تو وہ پہاڑ رائی کا پہاڑ بنانا اور باد کا دنگڑ بنانا اور یہ تو انسانی مزاج ہے تو اس کا بلہ اس قصے کے اندر کچھ اضافے ہو گئے تھے موبالگے ہو گئے تھے ہم آپ کو وہ قصہ بلکل ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بتاتے ہیں حقیقی واقعہ کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں باقی جو اضافے ان کو ان کو چھوڑ دیں وہ انہوں نے کیے ہیں انہم فتیاتن وہ نوجوان تھے یہ جو نوجوان ہوتا ہے نا یوت آج کل یوت کا تو آپ کو پتہ ہے یہ صرف ہرا ہوتا ہے اسے جب کوئی بات سمجھ آ جائے تو اس کے لئے ہر قربانی دے لیتا ہے جو ذرا عمر رسیدہ ہوتے ہیں ان کو نوجوانوں کا یہ جوش و جذبہ اچھا تو بہت لگتا ہے لیکن بعد میں پریس کانفرنس کر کے کنارے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ مجبوریوں ہوتی ہیں ان کی میں نے بہت لمبی تفصیل آپ کو بڑی آسانی سے سمجھا دیا کیونکہ واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں اب کوئی نوکری کرتا ہے کسی کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اس نے ہاتھ پی لے کرنے اور نوجوانوں کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جاؤ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی تو یہ نوجوان تھے یہ بزرگ لوگ نہیں تھے تو یہ پریس کانفرنس کرنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہوئے انہم فتیتون یہ نوجوان تھے آمنو بے ربہیم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے نا انسانوں کے پیچھے چلتے ہوئے وہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا جب اللہ پر ایمان لے آئیں تو جو اللہ کی محبت ہے جو اللہ سے تعلق ہے جو دل کو سکون ملتا ہے جو چین اور اتمنان حاصل ہوتا ہے تو جان تو کوئی شہی نہیں رہتی اس میں تو جس بزرگ کے دل میں بھی ایمان پیدا ہو وہ بھی پریس کانفرنس نہیں کرتے یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں کہ جو اپنا پھر دنیا لٹتی نہیں دیکھ سکتے نا یہاں تو بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں اب یہ جو بھی نوجوان تھے جہاں بھی رہتے تھے ابھی اس بات کو چھوڑیے یہ سمجھئے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اس ایمان میں انہیں استقامت دے دی ہدایت میں اضافہ کر دیا ایمان تو وہ لے آئے ہم نے استقامت دے دی ہم نے ان کو ہمت دے دی طاقت دے دی ثابت قدمی دے دی استقامت اور استقلال دے دیا وزدنا ہم ہدا سمجھ دے دی بصیرت دے دی یہ سب اس ہدایت کے تابع آ جائے گا وربتنا اللہ قلوبہ ہی ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا مربوط کر دیا دل جوڑ دیے آپس میں بھی اتفاق پیدا کر دیا کوئی اختلاف رائے نہیں ایک کہے کہ یا چلیں جان بچاتے ہیں دوسرا کہیں نہیں مرتے ہیں نہیں سب کا اتفاق ہو گیا مربوط ہو گئے آپس میں جڑ گئے ایک ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کی تعلیف فرما دی اور یہ کہ اس ہدایت کے ساتھ بھی جوڑ دیا مطمئن کر دیا ایک طرف کر دیا دوسری سوچ ہی نہیں آئی وربتنا ہم الا قلوبہ ہی اس کانو جب وہ کھڑے ہوئے کہاں کھڑے ہوئے غار میں نہیں کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اگر سمجھئے نہ جرم ہو چکا اب لوگ سمجھا چکے ڈرا چکے جو چھوٹے سبیدار صاحب والدار صاحب دھمکیاں لگا چکے اب وہ جو آخری کٹیرہ تھا بادشاہ کا وہاں پہ اب جو ہے ان کا اوپن ٹرائل وہ شروع ہو گیا دربار کے اندر اور بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کا مطلب ہے یا تو بات ماننی پڑے گی یا گردن کٹے گی کوئی جنیوہ کنونشن نہیں کوئی انسانی حقوق نہیں کوئی امریکہ کا دباؤ نہیں بادشاہ کے دربار میں پہنچ کے تو چھٹی یا تو آپ کی جان جائے گی یا آپ نے بات ماننی ہے تو کھڑے جا کے بادشاہ کے دربار میں ہوگی از کامو اور ان ذہن میں رکھی نبی نہیں ہیں یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے کہ فیرون کے مقابلے میں نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوگئے یا موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے کہ فیرون کے مقابلے میں عام بندے ہیں عام نوجوان ہیں ایمان لے آئے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے وہاں جا کے کھڑے ہوگئے از کامو فقالو تو انہوں نے کہا ربو نا ربو سماوات والرد ہمارا رب وہ ہے جو آسمانو اور زمین کا رب ہے اس کا کوئی مطلب ہے تم ہمارے رب نہیں ہو تمہارے ربوبیت کو ہم نہیں مانتے یہ باقی مانتے ہیں مانے یہ بطو کو مانتے ہیں مانے یہ ستاروں کو مانتے ہیں مانتے ہیں یہ جس کو بھی درختوں کو بھاری درخت ہے اور فلانی جگہ بھاری ہے اور فلانا مقام بھاری اس کو مانتے ہیں تو مانے ہم نہیں مانتے ان کو ہمارا رب وہ ہے جو آسمانو اور زمین کا رب ہے ربو نا ربو السماوات والرد لن ندو ومن دونہی الہن اس کے سوا ہم کسی کو حاکم نہیں مانتے کسی کو سربراہ نہیں مانتے کسی کا حکم نہیں مانتے ہم اسی کا حکم ماننے ہیں لَن نَدُوَ مِن دُونِهِ الٰہًا اس کے سوا ہم کسی الٰہ کو پکارنے والے ہرگز نہیں ہیں لَقَدْ قُلْنَا اگر ہم ایسا کہیں شَتَتَا نَادَانِی کی بات ہوگی بے وقوفی کی بات ہوگی اب دیکھئے ہماری سمجھ کے مطابق بادشاہ کے سامنے ایسی باتیں کرنا بے وقوفی کی بات ہے یہ تو جان جو کھو میں ڈالنے والی بات ہے خامخہ مرنے والی بات ہے بھئی جان بچاؤ مسلت کی بات کرو گول مول بات کرو جلیبی بناو چلیں تاکہ اللہ کو بھی راضی کر سکو کہ اللہ میں نے کوئی بادشاہ کو مانا تو نہیں تھا میں نے تو بادشاہ کا بالکل اقرار نہیں کیا البتہ یہ کہ آپ کا بھی اقرار زور سے نہیں کیا تھا بسرک گول مول کر دیا تھا جان بھی تو بچا نہیں اللہ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے سرف ڈیفنس تو سرف ڈیفنس میں تھوڑا سا چکر چلا لینا کیا جلیبی بنا لینا کھچڑی پکا لینا بندے کے لیے کیا مشکل ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کھچڑی بنا دیں تو ہماری سمجھ میں تو یہ اقل مندی کی بات ہوگی ہماری سمجھ کے مطابق بے وقوف کی بات ہوگی اب آپ سمجھیں جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے عشق میں ہر نقش الٹا نظر آتا ہے آپ جسے اقل مندی سمجھ رہے ہیں اسے وہ بے وقوفی سمجھ رہے ہیں جسے آپ بے وقوفی سمجھ رہے ہیں اسے وہ اقل مندی سمجھ رہے ہیں الٹا نظر آتا ہے یا نہیں آتا اور جسے یہ سبق یاد ہو اسے پھر چھٹی نہیں ملتی مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا جو سبق بھول گیا اسے دنیا ملتی گئی جس نے سبق یاد کیا اس سے چھنٹی گئی جو یہ مقتب عشق کے دستور نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اور یہ الٹے ہیں مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے عشق میں ہر نقش الٹا نظر آتا ہے یہ دنیا کی حکمت دنیا کی دانائی دنیا کی وزڈم یہ کوئی اور ہے بصیرت اور ہے یہ جو ایمان جو وزڈم اور حکمت اور دانائی پیدا کرتا ہے وہ کوئی اور ہے وہ یہ انسان اپنا سب کچھ حلہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے وائز میں اکل مند انسان اور اپنا اگر بچانا لگے وڑلی وائز میں دنیا کے اعتبار سے اکل مند آدمی اور اگر کلی طور پر آخرت کو سامنے رکھے بے وکوف آدمی شتا تا یہ بے وکوف ہی کی بات ہوگی دیکھیں اتنی بات بھی بوت ہوگئی تھی ہاتھ ہوگئی تھی بھئی یہ تو ریڈ لائن کراس نہیں ہوگئی ٹوٹ ٹوٹ گئی بھئی ریڈ لائن کے اوپر فل فلیچ گولہ باری ہوگئی لیکن وہ بس نہیں کر رہے ابھی اور تیس نیس پھیر رہے ہیں اس کا کہہ رہے ہیں یہ ہماری قوم ہے یہ ہماری قوم کا کیا مطلب ہے ان کے وہاں پہ والدین ہیں ان کے آبا ہیں کوئی کزن ہوں گے کوئی انکلز ہوں گے وہی دربار میں کھڑے ہوں گے جن کے یہ بیٹے ہیں اور یہ کون کون اسی ہے یہ بادشاہ کی ماننے والی کون ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا ہے اپنے اس موقف کے لئے اپنے اس دعوے کے لئے کوئی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے واضح دلیل کوئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی پیغام ہو کوئی ان کے اپنی کوئی معقول بات ہو سامنے لائے نہ بغیر دلیل کے ایک چیز کے پیچھے چڑھ پڑے فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَاتُ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے دلیل کوئی بھی نہیں ہے یہ خواہ مخواہ ایک بات اپنے پاس سے انہوں نے گھڑی ہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف اسے منصوب کر رہے ہیں یہ ایک علیدہ سے ظلم ہے اللہ کے مقابل کسی اور کو الہ اکتہار کرنا ایک ظلم ہے اور باندھنا اللہ پر ایک اور ظلم ہے اب یہ دیکھئے بیچ میں اب بات چھوڑ دی گئی ہے آخری اب اگلا جملہ کیا ہے اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں یہاں تک بات انہوں نے قصے کی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کی اب یہ دوسرا سین ہے اب جو شروع ہو رہے ہیں یہ دوسرا منظر ہے اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں بیچ میں کافی سارا وقت آہ ہے وقت گز رہا ہے ہوا یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جب یہ بات ہو گئی تو بس اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اس نے پھوری فیصلہ نہیں کیا اس نے کہا میں آپ کو چند دن کی مولد دیتا ہوں سوچ لو سوچ لو اور اس دوران اگر آپ کی سمجھ آ جائے تو بچ جاؤ گے نہیں تو اس نے فیصلہ کر دیا کہ ان کی گردن مات دی جائے گی قتل کر دیے جائیں گے میرا گمان یہ ہے کہ یہ عام بچے نہیں تھے آج کل بھی کچھ بچے پکڑے گئے تو جب خاص بچے پکڑے جاتے ہیں تو بہران کانون میں بھی کچھ چھوٹ نکلاتی ہے کہیں نہ کہیں سے ان کی سہولت کاری بھی شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی خاص بچے تھے یہ عام بچے نہیں تھے یہ ہاں علاہ قوموں نہ وہ جو آگے پیچھے درباری تھے اس زمانے کے کوئر کمانڈر سمجھ لیجئے وہ انہی کے بچے بچے تھے بس ان کا دماغ ذرا خراب ہو گیا تھا تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے وہ باتیں کر دیں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اب اس کے بعد ایک کام ہوا کہ وہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح نکل گئے یعنی جیل خانہ ٹوٹ گیا یا کسی نے دروازہ کھول دیا آپ سمجھا رہی ہوگی نا کہ جب ان کو اندر سہولت کاری میسر ہے تو بھانگنا جیل سے مشکل تو نہیں رہا وہ نکل گئے اب جب نکل گئے تو وہ آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں یہ بیچ میں جگہ خالی تھی جو میں نے اپنی عقل کے مطابق پور کی اگر اس سے بہتر کوئی پور کرے تو کر سکتا ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ درمیان میں خالی جگہ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس طرح پور کر لی ہے آپ کے لیے چھوٹ ہے آپ جس طرح مرضی پور کرنے اسے اب وہ آپ اس میں بات کر رہے ہیں کہ جب تم نے ان سے اعتزال کر لیا کنارہ کشی اختیار کر لیا یعنی اپنی قوم کو چھوڑ دیا یعنی ہجرت کر لیا اب وہاں سے نکل بھاگے ہو نکل آئے ہو وہاں سے وَمَا يَعْبُدُونَ اور جن کو وہ پوجتے تھے عبادت کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا ان کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا اِلَّا اللَّهَ سَوَائِ اللَّهَ اس کا مطلب وہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے اور اللہ کو تو نہیں چھوڑا باقی سب کو چھوڑ دیا ہے فَاوُوا الْا الْقَعْف تو اب کیا کریں چلو کہیں پناہ لیتے ہیں جا کر یہ آوہ اسی سے بنایا اسی سے ماوہ بنا ہے جو پناہ گاہ ہو تو چلتے ہیں چل کے کہیں پناہ لیتے ہیں الْقَعْف کسی کَعْف میں اس کا ترجمہ عام طور پر ہم غار کرتے ہیں غار بھی عربی کا لفظ ہے تو یہ ایک ہوتی ہے غار جو سراخ جس سے آپ اندر چلے جاتے ہیں ایک ہوتی ہے کھو یعنی جو جو اوپر سے نیچے جائیں ان نیچے ایک جگہ ہے میدان سا ہے اس کی دائم بائیں تھوڑی بہت کوئی جگہ ہو یہ کھوڑ کی طرح کی چیز ہے یہ غار اس طرح کی غار نہیں ہے تو ویسے دونوں کے لیے غار کا لفظ استعمال ہو جائے یہ کعف کا لفظ استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ قبر نماز جیسے چیز ہوتی ہے لیکن قبر تو چھوٹی ہوتی ہے جو بڑی بھی ہو سکتی ہے تو وہ اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف جو ایک یعنی اترنے والا جیسے کوئی سراخ ہو وہ اس طرح کا سراخ تھا یانش اللہ کم ربکم میر رحمت ہی تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا کوئی ذریعہ بنا دے گا یعنی وہ منتشر کرنا پھیلا دینا یعنی رحمت تمہارے لیے اللہ پھیلا دے گا اب دیکھئے میر رحمت ہی یہاں کون سی رحمت کی بات ہو رہی ہے یعنی دیکھیں غار میں کھانا کہاں سے کھائیں گے پانی کہاں سے پییں گے یہ سارا جو ہے نا لائف جو ہے نا اس کا بندوبست کیسے ہوگا اب ہمارے بس میں ہاتھ میں تو کچھ بھی لی رہا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے بس سب اللہ توکل ہی ہو گیا سپیشل بات ہو گئی ہے یہ بلکل جیسے آنکھیں بند کر کے آپ چھت پر سے چھلانگ لگا دیں کہ پیراشیوٹ اللہ دے دے گا کدھر ہے پیراشیوٹ تو ہے نہیں یہ بلکل ایسی بات ہے سمانے زیست کچھ بھی نہیں زادے راہ کچھ بھی نہیں پلے ککھ نہیں تو چلو اب جا کے غار میں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے یانشور لکم ربکم من رحمت ہی ویوہیے لکم من عمرکم مرفقہ اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی نرمی کا سامان کر دے گا یعنی سختی نہیں آئے گی لگتا سختی ہے اللہ تعالیٰ نرمی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا اب بیچ میں بات پھر چھوڑ دی کیوں وہ باتیں معلوم ہیں کیا بات کہ وہ جا کے سو گئے یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ سن ڈیرڑ سو عیسوی میں پیش آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے دکیانوس کا زمانہ تھا حضرت کے ساتھ ملہی کا علاقہ ہے یہاں پہ ان کی یہ کاف تھی یعنی وہ علاقہ جو دکیانوس کا علاقہ ہے اور یہ دکیانوس حکمران تھا جس نے ان کو بلایا تھا اور وہ اس وقت مشرک تھے سارے کے سارے اور سلطنت رومہ کا تابع تھے سلطنت رومہ بھی مشرک تھی سن ڈیرڑ سو بھی تین سو سال یہ سوئے ہیں ساڑھے چار سو میں اٹھے ہیں تین سو سال کے بعد تو سن تین سو میں پوری کی پوری سلطنت سلطنت کیسر وہ عیسائی ہو گئی تھی یہ تاریخی طور پر سب کو معلوم ہے یعنی دیرڑ سو سال جب یہ پہلے سوئے تو شرک کا دور دورہ تھا جب اٹھے تو اس سے دیرڑ سو سال پہلے تو یعنی وہ جو بھی عیسائیت ہیں وہ غالب آ چکی ہوئی تھی تو یہ اس سے نہیں سلطنت رومہ کے عیسائی ہونے سے دیرڑ سو سال پہلے عیسائی ہوئے تھے یہ جبکہ وہاں پہ اب یہ شرک کا دور دورہ تھا تو یہ سو گئے جا کے وہاں پہ اب یہ وہ بات ہے کہ جا کے یہ وہاں پہ سو گئے یہ معلوم بات تھی کہ سوئے رہے اور اتنا عرصہ سوئے رہے اور اس کے بعد اٹھے ہیں اب یہ نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ جب وہ سوئے رہے تو اللہ تعالی نے ان کے لیے اپنی رحمت کیسے کھولی اس کے پر کیسے ان پرواہ کیے پہلی بات یہ کہ ان کو سولا دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس سوتے میں ان کے لیے جو زندگی کی ضروریات تھی وہ فرام کرتے رہنا یہ اللہ نے کیسا کیا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے تو فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ عِذَا تَلَى تم دیکھو کہ سورج یعنی مطلب یہ کہ تم یعنی اگر اس منظر کو سامنے رکھو تو ایسا ہے کہ سورج جب ان پر طلوع ہوتا ہے تَزَاوَرُ وَنْكَافِهِن تو ان کی جو کاف ہے وہ اس سے کنی کتراتا ہوا نکل جاتے ذات الیمین دانی طرف سے سورج دائیں طرف سے ہو کے نکل جاتا ہے وَعِذَا غَرَبَتْ تَقْرِزُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو وہ بائیں طرف سے ہوتا ہوا غروب ہو جاتا ہے اب آپ سمجھئے کیا بات ہوئی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غلوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شام کے وقت اگر وہ بائیں طرف ہوتا ہے اور صبح کے وقت دائیں طرف ہوتا ہے تو یہ جو غار تھی اس کا مو شمال کی طرف تھا اور یہ جو ہوتا تھا نا صبح و شام کا یہ جو اس کا معاملہ یہ نہیں ملتی اوپر نہیں آتا تھا دائیں یا بائیں سے نکلتا تھا تو مسئلہ اس سے یہ ہوا کہ اندر روشنی جاتی تھی صبح کے وقت بھی روشنی جاتی تھی شام کے وقت بھی روشنی جاتی تھی اور انسانی زدگی کے لیے روشنی کی بڑی امیت ہوتی ہے دھوپ کی روشنی یہ لازمی چاہیے ہوتی ہے تو پہلا ہی انتظام تو اللہ نے یہ کیا کہ غار ایسا جو ہے کا انتظام تھا وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کو یہ جسم کی روشنی کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما رہا ہے آگے چلیں وَهُمْ فِي فَجْوَةِ مِنْحُ اور وہ اس کے جو غار تھا اس کے جو فجوہ یعنی وہ جو کشادہ جگہ تھی اس میں وہ پڑے ہوئے تھے سو رہے تھے آرام بچے ہیں جو پڑے ہوئے تھے نین کے عالم میں تھے زَالِكَ مِنْ آیَادِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُ الْمُحْتَدِ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتا ہوتا ہے اب یہ بات ہوئی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ ہدایت ہاں اس کے اندر طلب پیدا ہونی چاہیے اس کے اندر ایک شوک ہونا چاہیے ایک تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے ہدایت ملے طلب اس کے اندر ہوگی دے گا کون اللہ کی بات کوئی باپ اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا کوئی بھائی اپنے بھائی کو بہن کو نہیں دے سکتا کوئی ماں اپنی بیٹے کو نہیں دے سکتی کوئی نبی کوئی رسول اپنے کسی محبوب کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت صرف اللہ دیتا ہے اور نہ کسی کے اپنے بس میں ہے کہ ہدایت تک پہنچ جائے ہاں اللہ کے سامنے گرتے ہیں احدن السراط المستقیم اے اللہ میں سیدھ راہ دکھا سیدھی رہا پہ چلا یہ تو بس اللہ ہی دیتا ہے جس کو عدایت دیتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ آپ کو عدایت مل جائے عدایت ملنے سے بڑی مدد کوئی ہے ہی نہیں آپ کو عدایت دے دیگی اس سے بڑی مدد اور کیا چاہیے آپ تو جس کو اللہ عدایت دیتا ہے وہی عدایت کیافتہ ہوتا ہے وَمَنْ يُزْلِلُ اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ تو آپ اس کے لئے کوئی ایسا دوست نہ پائیں گے جو اس کو عدایت دے سکے رینمائی دے سکے رشد کی طرف اسے لے کے چل سکے مرشد اسی سے بنا وَتَقْسَبُهُمْ عَيْقَازَن ایک اور منظر بھی ہے تم انہیں دیکھو گے لگے گا گمان کرو گے انہیں محسوس کرو گے کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں یعنی اگر کسی کی نگاہ پڑتی ان پر اس کو یوں نہ لگتا کہ یہ سو رہے ہیں ایسا اسے لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں وَهُمْ رُقُود جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے حقیقت میں سوئے ہوئے تھے منظر ایسا تھا کہ اگر کسی کی نگاہ پڑھے تو اسے لگے کہ جاگ رہے ہیں وَنُقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم انہیں اُلٹ پُلٹ کرتے رہے دائن طرف بھی اور بائن طرف بھی یعنی کروٹ بدلتے رہے ہیں اب یہ آج ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہی کروٹ پر جب کوئی پڑھا رہتا ہے مریض اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو انہیں وہ دانے سے نکل آتے پھوڑے سے بڑھ سور جنے کہتے ہیں تو ہم نے انہیں ایک ہی رخ پر نہیں لٹائے رکھا ان کے رخ بھی بدلتے رہے تاکہ ان کے جسموں کو کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ گزند بھی نہ پہنچے تکلیف سے تو چاہت نہ ہوں یہ رحمت ہوئی نا دیکھئے نا کتنے کتنے رحمت کے جہتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَاعِ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ آ رہے تھے جب وہاں سے تو نکل آئے تو کوئی آوارہ کتہ تھا وہ آوارہ کتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے اور وہ ایک اللہ نے انسیت پیدا کر دی وہ ان کے ساتھ چلا گیا ہے انہوں نے نہیں پالا تھا یہ کتے پال جو ہے نا پھر وہاں سے دلیل نہ پکڑ لیں تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ کہیں سے ان کے ساتھ لگ گیا اور وہ جب لگ گیا تو جب یہ آ کے سو گئے تو وہ کتہ بھی وہیں پہ بیٹھ گیا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو ہے نا وہ کیفیت میں بٹھا دیا وہ اس کا آتا ہے وَاسِتُنْ زِرَاعِهِ بِالْوَسِیتْ وہ پھیلائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بیٹھا تھا اس کے دھانے پر وہ جو گاہ تھی اس کے دھانے پر وہ کتہ بیٹھ گیا اب آپ دیکھیں نا ویسے ہی کوئے ادھر جائے گا کون بیرانہ ہے جائے گا تو کوئی ایک آدھ آدمی جو بکریاں چرانے والا یہ وہ وہ تو دور سے ہی کتے کو دیکھ کے تو اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام بھی کیا لَوِتْتَلَا تَعْلَيْهِمْ اگر تم ادھر جا نکلو لَوَلَّئِتَ مِنْهُمْ فِرَارَا وہاں سے ایسا تم پر روب تاری ہو جائے کہ ان کی طرف پیٹھ موڑ کر بھاگ جاؤ وَلَا مُلَئِتَ مِنْهُمْ رَوْبَا اور وہاں کا روب اس جگہ کا کوئی ایسی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دہشت پیدا کر دی کہ اس ایریے میں کوئی جاتا ہی نہیں اور جائے تو دوری سے بھاگ جاتا تھا یوں چلتا رہا جی تین سو سال تک یہی سلسلہ رہا اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا وَقَذَالِكَ بَاسْنَاهُمْ لِيَتَسَالُ بَيْنَهُمْ یوں ہم نے ان کو پھر اٹھایا تاکہ وہ اپنے میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں ایک دوسرے سے پوچھیں کیا پوچھیں قَالَا قَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبستوں تم کتنا عرصہ سوئے رہے ہو باقی سب سے کہا کتنا عرصہ سوئے ہو قَالُو انہوں نے کہا اب یہ جو قَالُو آتا ہے نا یہ تین سے کم کے لیے نہیں آتا ہے اس کا مطلب ہے تین نے کہا یا تین سے زیادہ نے کہا اس سے کم نہیں کہہ سکتے تھے تو چلے ہم مان لیتے ہیں تین نے کہا کم از کم اتنے تو لازمی ہیں تو انہوں نے کہا لَبِسْنَا يَوْمَنَا عُبَاذَا يَوْمْ ہم سوئے رہے ہیں ایک دن یا ایک دن کا بھی کوئی حصہ قَلُولَا کیا ہے بس وہ پیر کو سوئے تھے جیسے وہ کھانا کھا کے بندہ سو جاتے ہیں اٹھ بیٹھیں تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے بس وہ ہم نے اس سورج یہاں تھا تو سوئے تھے تو اب یہاں پہنچا ہے تو اٹھ بٹھیں تو ہم تو دن سوئیں یا دن کا ایک حصہ سوئیں اب یہاں اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سوالاتا ہے تو تین سو سال کے بعد بھی ایک دن یا دن کا ایک حصہ محسوس ہوتا ہے اب اسی پر سمجھ لیجئے کہ ہم جو یہ مرتے ہیں تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے اصل قیامت تو وہ ہے نا جب اٹھیں گے قیام کریں گے اللہ کے سامنے قیام یانظرون دیکھتے ہوں گے تو اس وقت بھی بعض لوگوں کے محسوسات یہ ہوں گے کہ ہم ایک دن سوئے ہیں یا ایک دن کا بھی حصہ کوئی سوئے ہیں یہ سارا عرصہ جو ہے نا یہ جو برزخ کا ہے یہ انہیں اتنا محسوس ہوگا تو وہ کہیں انہوں نے کہا تین نے یا تین سے زیادہ جو بھی تھے کالو کچھ اور بھی تھے جو زیادہ سیانے تھے سمجھ دار تھے انہوں نے کہا وہ بھی کالو ہیں وہ بھی تین سے کم نہیں ہو سکتے انہوں نے یہ کہا ربکم آلم و بیما لبست یہ زیادہ سمجھ دار تھے وہ کہا یہ گننے مننے کو چھوڑو اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے ہو اللہ کو پتہ ہے ہماری تو گھڑی ہے نہیں اور کوئی جو ہے اس زمانے میں انڈرائی بھی نہیں تھا کہ دیکھ لیتے آج تاریخ کیا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ادھر پیٹ میں چھوئے دوڑ رہے ہیں سخت قسم کی بھوک لگی ہے تو اب بھیجو اپنے میں سے کسی کو یہ ورق دے کر یعنی یہ پہ جو بھی اس وقت کا چاندی کا سکہ تھا یا سونے کا سکہ تھا یہ سکہ دے کر اسے بھیجو اللہ المدینہ تے شہر کی طرف بھیجو فَلْيَنظُرْ اَيُّهَا اَزْقَاتْ عَامَنْ تو وہ جا کے دیکھے کہ سب سے پاکیزہ کھانا کونسا ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مشرکانہ نظام اگر ہو دجالی دور ہو تو کھانے پاکیزہ بل کھانے چاہیے اور وہ آپ کو عام جمعوں سے نہیں ملیں گے وہ جا کے تلاش کرنے پڑیں گے تو یہ جو ہوتلنگ کرنے والے حضرات ہیں ملٹی ککل چیزیں کھانے والے حضرات ہیں جس کے نتیجے میں کوئی بلڈ پریشر کا مریض بنتا ہے کوئی شگر کا مریض بنتا ہے کوئی گردے کا مریض بنتا ہے کوئی جگر کا مریض بنتا ہے یہ سب کھانوں کے اور خبیص کھانوں کے کمالات ہیں آپ کھانے سادہ کھائیں اور زیادہ پیچیدہ پروسس سے پکائے ہوئے کھانے نہ کھائیں سادہ کر دوں بات کو مطلب یہ کہ ابلے ہوئے کھانے اس کو اکتڑکنے نہیں اور یہ اور وہ نہ کرے نہ بس اتنی ساری بات ہیں اکتڑکا لگانے سے اس کے کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں کسی شہ کا حلال ہونا اور بات ہے طیب اور پاکیزہ ہونا اور بات ہے جس کو آپ نے زبا کر لیا وہ حلال ہو گیا ٹھیک ہے نا لیکن اگر اس کے گوشت کے اندر کوئی خرابی ہے کوئی کرونہ کے جراسیم ہے کوئی اور اس کے اندر کوئی جراسیم آ گئے ہیں تو طیب تو نہیں رہا اسی طرح چیزوں کا حلال اور طیب ہونا چاہیے تو آپ حلال چیز بھی کھائیں اور طیب چیز بھی کھائیں اس دور میں کھانے پینے کی خاص خیار رکھیں بلکہ یہ کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیٹ بھر کے کھانے کا نہیں ہے اور آدھی سے زیادہ بیماریاں پیٹ بھر کر کھانے سے ہوتی ہیں اگر آپ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائیں گے تو بہت بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے اس پیٹ کو حضور نے فرمایا تین حصے کرو ایک حصے میں آپ کھانا کھاؤ ایک حصہ پانی کے لیے رکھو ایک حصہ ہوا کے لیے رکھو تو کون سے پیٹ کے تین حصے کرنے ہیں یہ جو اتنا بڑا ہو گیا ہوتا ہے اس کے تین حصے کریں گے تو پھر تو کان خراب ہو گیا آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں جو آپ کا میدہ ہوتا ہے آپ اپنے ہاتھ یوں کر کے جوڑیں جتنا آپ کے یہ ہاتھ کا سائز ہے اتنا آپ کا میدہ ہوتا ہے اس کے تین حصے کرنے ہیں آسان کر دوں ہکی پھلکی بچ دیئے بھائی تو نہ گیسیں پیدا ہوں گی نہ تیزابیت پیدا ہوگی نہ اور مصیبتیں پیدا ہوں آپ یہ کر کے دیکھیں ساتھ اگر روز کے تو ہفتے میں دو روزے بھی رکھ لیں مہینے کے وہ ایامِ بیز کے روزے بھی رکھ لیں اور سال کے وہ رمضان کے روزے بھی رکھ لیں آپ کم از کم بچے کو مڈیکل سائنس نہیں پڑھائیں گے یہ کاروبار بورٹ تھپ ہو جائے گا یہ تو چلتا ہی سارا آپ کے خانوں کے سر پہ جائیں چلیں یہ تو جو چلنا چاہتا ہے اس پہ پاکیزہ کھانا کھائے تھوڑا کھائے اور پاکیزہ کھائے یعنی ملٹی کوٹ کھانا نہیں ہو تو وہ جائیں اور جا کے وہ کھانا لے کے آئیں اس سے رزق لے کے آئیں اب یہ لفظ نوٹ کریں یہ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا اگر آپ تلاوت کرتے رہتے ہوں تو یہ موٹا لکھا ہوتا ہے موٹا کیوں لکھا ہوتا ہے کہاں یہ گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے تمام حروف اگر جمع کریں این سنٹر میں یہ آتا ہے اور اس کا جو لام ہے نا وہ بلکل سنٹر ہے اس کا پورے قرآن کا بھی سنٹر ہے اس کا بھی سنٹر ہے اس لئے اسے موٹا لکھتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات اور آپ کے سامنے یہ عام طور پہ مجھے کہیں تفسیروں میں ملی نہیں باقی باتیں جو میں آگے جا کے کروں گا وہ تفسیروں میں مل جائیں گی یہ والی بات مجھے کہیں تفسیروں میں نہیں ملی لیکن ایک زینڈ میں آئی ہے وہ کہیں سے میں نے سنی بھی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے معاشرے سے کٹے جا کے آپ نے غار میں پناہ لی یہ حکمت عملی ہے یہ کوئی شریعت میں تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ کٹ جائیں یہ جب آپ دیکھتے ہیں اب ایمان نہیں بچ سکتا تو کٹنا سنتِ انبیاء ہیں آپ کٹ جائیں ہر وقت جوڑ رکھنا ضروری نہیں ہے اچھا اب جب آپ ضرورتا جوڑ رکھنے پر مجبور ہوں آپ کھانا کہاں سے لے کے آئیں گے کھانا تو انہی سے جا کے لے کے آئیں گے چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ پاکیزہ کھانا لے کے آئیں گے لیکن جا کے کلام کریں گے باتچیت کریں گے کوئی انٹریکشن کریں گے تو اب آپ کا ان کے ساتھ پیچھا پڑے گا تو باتچیت کیسے کرنی ہے اس کے لیے ایک پوری حکمت اعملی ہے جو یہاں اس ایک لفظ میں دے دی گئی ہے وَلْيَتَلَتَّحْ نرمی کرنی ہے اب دیکھیں جو باتشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے جو باتیں کی تھی نرمی کی تھی یا سختی کی تھی سختی کی تھی اب یہاں رنمائی کیا دی جارہی ہے وہ والی سختی نہیں کرنی ہے یہاں نرمی کرنی ہے اب اس کو آپ اگر لے کے جائیں بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید نے بھی بتایا ہیں ایک ضرورت کے مطابق وہ جو ہمارے ہاں توریہ کی گنجائش بھی رکھے گئی ہے جھوٹ بولنا تو منہ ہے لیکن توریہ کیا جا سکتا ہے توریہ کیا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا مخاطب کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے آپ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے لیکن اسے جھوٹ لگ رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ جب غزوہ بدر سے پہلے آپ نکلے تحقیق و تفتیش کے لئے تو کسی سے کفار کا لشکر طاقت جاننے کے لئے کسی سے سوال و جواب کیے اس نے اُلٹا پوچھ لیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں مِنَي نَعْنَتَا آپ کہاں سے آئیں تو اب اس کا جواب دینے کا مطلب خطرناک بھی ہو سکتا تھا کیونکہ آپ تو انفارمیشن کلیکٹ کر رہے تھے یہ تو انفارمیشن دینے کی باری آگئی تو حضور نے فرم انا من الماء میں پانی سے ہوں اب دیکھئے مطلب اس کا کیا بنا سب پانی سے بنے ہیں ہر شہ اللہ نے پانی سے بنائی ہے لیکن یہ کہ وہ کیا سمجھا کہ الماء کوئی جگہ ہوگی جہاں سے آپ تشریف لائیں تو اب یہ اس طریقے سے یعنی یہ وَلْ يَتَلْتَفْ ہی کی ایک صورت ہے تاکہ کوئی فرکشن نہ پیدا ہو جائے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے شیخ الان محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ ان کے بارے میں آتے ہیں انگریزوں نے پکڑ لیا تھا آپ کو کہتا ہے مالٹیا میں رکھا تھا تو مکے میں پکڑے گئے تھے انہوں نے ہی پکڑوایا تھا جو آج بھی بٹھے ہوئے ہیں تو وہاں جب وہ پہلے تو بچ بھی گئے ہیں وہ جب آیا نا پولیس والا جو بھی ہر کارا تو اس نے آکے انہی سے پوچھا محمود الحسن کدھر ہے اب کیا کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے یہاں کھڑے تھے ابھی ادھر تھا تو وہ آگے پیچھے دوڑ گیا تو اس حد تک یہ توریا ہوتا ہے تو یہ توریا بھی ولیتالتف ہے اب یہاں سے ایک بات میں جو آگے کہنا چاہوں گا یہ اس پر میں نے تھوڑا وقت اس لیے لگایا ہے اب میں جب آگے جا کے اس کو حالات حاضرہ پر لے کے ہوں گا تو اس سے بہت اہم ایک رینمائی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے ابھی بس اتنا ہی ذہن میں رکھ لیجئے ولیتالتف ایک لفظ ہے یہ ایک مکمل حکمت عملی ہے جیسے غار میں جا کے بیٹھنا حکمت عملی ہے ایسے ہی ولیتالتف بھی ایک پوری سٹریٹیجی ہے ایک حکمت عملی ہے ابھی اتنا ذہن میں رکھیں ولان یشعرن نبکو ماخدہ اور اس حکمت عملی کا مطلب کیا ہے تمہارا اصلیت سے وہ کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی واقف نہ ہو تم کون ہو یہ انہیں پتہ نہ لگے یا تم کیا ہو یہ انہیں پتہ نہ لگے کیوں ہم تو باغے ہوئے ہیں پتہ لگ گیا تو پکڑا دیں گے پکڑا دیں گے تو ہمیں وہ پھانسی دے دیں گے یا گردن کٹا دیں گے لہذا ہمارا پتہ نہیں لگنا چاہیے اس لیے نرمی ہو رہی مطلب یہ ہے باؤتاؤ نہیں کرنا جگڑا نہیں کرنا جو بھی وہ پیسے کہیں اتنے دو جان چھوڑاو جلدی سے واپس آو اپنا مطلب نکالو اگر وہ تم پر غالب آگے تم ظاہر ہو گئے ان کے اوپر اور انہوں نے تمہیں قابو کر لیا تمہیں رجم کر دیں گے اب یہاں آکے پتہ چلا جو سزا تجویز کی گئی تھی انہیں سنگسار کرنے کی سزا تجویز کی گئی تھی یا یہ کہ وہ تمہیں لوٹا لیں گے اپنے طریقے پر دباؤ ڈالیں گے تو پریس کانفرنس کرنی پڑ جائے گی اور نہیں کرو گے تو سنگسار کر دیں گے اگر ایسا کریں گے تو تم ہر کس کامیاب نہیں ہو یعنی کہاں کامیاب نہیں دنیا میں تو بہت کامیاب ہو جاؤ گے آپ کو نیپ پر لگ جائیں گے ترقیان ملیں گی اروج ملیں گی سولت کاری ملے گی اصل میں آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے یہ ادھر بیٹھے یہ سوچ رہیں گے ادھر کیا ہو گیا تھا تین سو سال بیدھ گئے تھے ادھر سارے عیسائی ہو چکے اور اس شہر میں کچھ مغالتہ پیدا ہو گیا تھا دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا اس پر بحث ہو رہی تھی اور وہاں کا جو بھی والی تھا وہ کوئی بہت نیک آدمی تھا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤ ان کا یقین کیسے تازہ کروں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے اللہ کل شہین قدیر ہے تو اللہ کوئی سبب پیدا فرما دے تو دیکھئے ایک ایک کام کے پیچھے چار چار کام نکر رہے ہوتے ہیں یا نہیں نکر رہے ہوتے ادھر معاملہ ہو رہے ہیں ادھر معاملہ ہو رہے ہیں تو اب اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب ہوئی بات ساری یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی آکے دکان ہے بھی جب تھوڑا مشکوک سا ڈرتا ڈرتا آیا ہے چھپتا چھپتا آیا ہے آکے چیز خریدی ہے اور اس کے بعد بحث بھی کوئی نہیں کی اور جو سکھا نکال کے دیا ہے تین سو سال پر آنا تو دکاندار نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ کوئی دیاتی ہے پینڈو آیا ہے اس کو ملا ہے خزانہ پرانہ اور یہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے اب اس نے جو خود کرید سیرو کی تو اسے کہا گیا تھا کہ تم نے بات چیت نہیں کرنی تو وہ شکوک و شباہ دور بڑھتے گئے اس طرح کرتے کرتے وہ بات کھل ہی گئی سب کو لگ گیا پتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تین سو سال پہلے گم ہو گئے تھے وَقَذَالِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِمْ اس طرح ہم نے ان کی حقیقت ان لوگوں پر جو وہاں پہ موجود جو جھگڑ رہے تھے ان پر کھول دی لِيَعْلَمُوا تَاکِ ان کو لگ پتا جائے اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وَأَنَّ السَّانْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ یہ تب ہوا جب وہ اپنے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے تنازہ کر رہے تھے اللہ نے ان کو بھیج کر ان کے تنازے کا یا ان کے اشکال کو رفع کر دیا اس کے بعد پھر ایک اور تنازہوں میں پیدا ہوا فَقَالُ بْنُوا لَيْهِمْ بُنِيَانَا اب یہ واپس گئے ایک دفعہ تو ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں آؤ بغت بھی ہو گئی پیر بھی بن گئے لیکن پھر اللہ نے ان کو مستقلن سلا دیا اب وہ موت ان پر تاریخ کر دی تو اب وہاں پہ یہ اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے ان کی جو بھی قبر کیسے بنائی جائے تو ایک اختلاف یہ بھی تھا تو ان میں سے کچھ نے کہا یہاں پہ ایک امیادگار کے طور پر ایک امارت بنا دیتے ہیں وہ نشانی ہوگی کہ یہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے تین سو سال بسر کیے تھے ان کا رب ان کے آلات سے پوری طرح واقف ہے ان میں سے جو غالب آئے اپنی بات پر یعنی ظاہر اتنازہ ہوا آخر میں فیصلہ ہوا تو جن کی بات مانی گئی انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ان کے اوپر ہم ایک مسجد تعمیر کریں گے اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا جو اس وقت موجود تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تین تھے یہ صحابہ کاف کتنے تھے تین تھے عیسائیوئی کے اندر ایک سوچ یہ تھی وَرَابِوْهُمْ قَلْبُهُمْ چوتھا ان کا کتہ تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَتُن اور وہ کہیں گے وہ پانچ تھے سادسوہم قلبوہم چھٹا ان کا کتہ تھا رَجْمَمْ بِالْغَيْبِ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ غیب میں تیر چلا رہے ہیں ایک تیر ہوتا ہے نشانہ لے کے چلاتے ہیں اور ایک یہ ہوتا ہے جسے ہم ہوای فائرنگ کہتے ہیں یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے ویسے چھوڑی جا رہے ہیں ان کو صحیح معلوم نہیں ہے رَجْمَمْ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ اور ان میں ایک گروہ وہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب آتن وہ ساتھ تھے وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ آٹھوہم کا کتہ تھا یہ تین آرہا پائی جاتی ہے ان کے بارے میں اب دیکھئے کہ پہلے ہی سے پائی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے پہلی دو کے بعد کہا رَجْمَمْ بِالْغَيْبِ تیسرے کے ساتھ رجْمَمْ بِالْغَيْبِ نہیں کہا تو ایک تو مفسرین نے اس سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ اس سے بھی بیان کرنے کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ ساتھ تھے تین اور پانچ تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کو رجْمَمْ بِالْغَيْبِ کہہ دیا گیا دوسرا میں نے بھی آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ وہ جو بھی تھے ایک نے اٹھ کے کہا کم لبستم کتنا عرصہ رہو کالو کم از کم تین تو تھے نا جنہوں نے کہا اور پھر تین نے ان کی بات کو رد کیا تو اس سے بھی اگر گنیں تو کم از کم ساتھ تو بنی جاتے ہیں تو ساتھ سے اوپر کوئی رائے نہیں ہے یا تو تین کی رائے ہے یا پانچ کی رائے ہیں تو قرآن مجید نے جس طرح بات کیا اس طرح سے بھی وہ ساتھ بن جاتے ہیں اور جس اسلوب میں بات رکھی ہے اس سے بھی ساتھ ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے واللہ واللہ لیکن دیکھیں اصل جو سبق ہے اس سے کوئی تین ہوں یا پانچ ہوں یا سات ہوں یا سات سو ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو ایک علمی سی بات ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی امیت نہیں ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کی گنتی کو ان کا رب خوب جانتے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ نہیں جانتے مگر تھوڑا جانتے ہیں ان کو پتہ نہیں یعنی جو ان کے بارے میں بیعث کر رہے ہیں یہودوں یا نصاروں فَلَا تُمْعَرِ فِيهِمِ اللَّهِ مِرَانْ زَاهِرَا تو اے نبی ان کے ساتھ اس معاملے میں آپ رد و قدہ نہ کیجئے کوئی بیعث میں متولیئے اور انہیں کہنے دیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی امیت نہیں ہے اصل میں یہ سائیڈ ایشوز ہوتے ہیں ان میں آپ پولے جائیں تین نہیں ہیں جی پانچ ہیں پانچ نہیں ہیں جی ساتھ ہیں اس کی امیت اور ان میں سے کسی سے بھی ان کے بارے میں سوال و جواب نہ کیجئے استفتہ نہ کیجئے فتوہ طلب نہ کیجئے ان سے مت پوچھئے وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيِّنِ اِنِّ فَائِرٌ ذَلِكَ غَدَا اب یہ ایک نئی بات آگئی ہے بظاہر اس قصے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن فتنہ دجال اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جیسے لکھا گیا تفاصل میں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال پوچھے گئے تھے ایک یہ تھا کہ ذلکرنین کون ہے ایک یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ اصحاب قعف کون ہے ایک یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے پیچھے یہودی تھے پوچھنے والے مشرقین مکہ تھے حضرت جبریل کا آنا جاننا لگا رہتا تھا تو حضور نے فرما دیا میں کل بتا دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا اب جبریل آئی نہیں اگلے دن بھی نہیں آئے اس سے اگلے دن بھی نہیں آئے اب آپ سمجھ سکتے ہیں سوال پوچھنے والے سوال اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا تو ہم کہہ سکیں گے کہ بھئی ان کے پاس یہ جو کچھ معلومات ادھر ادھر سے اکٹھی کر لی ہیں ہم نے جب کراس کوسچن کیا تو ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے سوال تو اس لئے کیا گیا تھا حضور مطمئن تھے جبریل آئیں گے تو میں بتا دوں گا جبریل آئی نہیں رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کتنی خراب ہو رہی ہوگی اس معاشرے میں یعنی بڑے تکلیف دے وقت گزرائیں پھر آخر جبریل آئے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھیں اب خاصت اللہ ضرورت نہیں تھی یہ کام کرنے کی لیکن یہ ہماری رینمائی کے لیے یہ کام کیا گیا اور اشارہ یہ کیا گیا کہ اس میں میں نکار رہا ہوں اشارہ آپ کے سامنے کہ جو دجالی دور ہوگا آپ کے پاس وسائل بوت ہو جائیں گے آپ کو سر میں درد ہے آپ نے ایک پینا ڈال کھائی اور اس کے بعد سر کا درد گیا پتہ ہی نہیں ہے کاپور ہو گیا بخار ہے گولی کھائی بخار اتر گیا اب اس میں اللہ کو بھولنے کا زیادہ امکان ہے یا نہیں مرڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی چھوٹے موٹے پھوڑی پھنسے اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اسے کیا ضرورت ہے کوئی دمشم کرنے کے سدھا چیرہ مارو اور رکھا ہے دار میں درد ہو گیا وہ پہلے تو پوری جوتی جو ہے نا سر گردن پہ رکھ کے کھینچ کھینچ کے زمبور سے نکالتے تھے اب تو ایسا نا ایک اکڑک کرتے ہیں دار بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہر چیز حل ہو گئی تو اب کس کو انشاءاللہ کی ضرورت ہے دار میں تکلیف ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا سر میں درد ہے گولی کھاؤں گا پیٹ میں پیڑ ہے وہ کروں گا جی وہ الٹرسون کروں گا کوئی انشاءاللہ ہے ضرورت نہیں تو گویا یہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اسباب کے مقابلے میں اللہ پر یقین کا تقاضی یہ ہے کہ سارے اسباب مہیا بھی ہوں تو تب بھی انسان یہ یقین رکھے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کام پورا نہیں ہوگا یہ سبق دیا گیا جبریل آتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ کہنا ضروری ہے گاڑی ہے میرے لئے لاؤر جانا کوئی مشکل نہیں رہا کیونکہ سبب جمع ہیں موجود ہیں لیکن اللہ نے چاہا ٹائر پھٹ سکتا ہے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور دسیوں پاتے ہو سکتی ہیں رستہ بلاک ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ یاد رکھیں اگر یہ بھول گئے اس کا مطلب دجل فریب اسباب کا فریب آپ کے اوپر چھا گیا ہے آپ دجل کا شکار ہو گئے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا تو فرمائے وَلَا تَقُولَنَّ لَيْشَئِنَ نَبِي مَتْ کسی چیز کے بارے میں کہا کریں انی فائل انزال کا غدا کہ یہ کام میں کل کر لوں گا اللہ یشاءاللہ مگر ساتھ یہ کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اصل میں یہاں سے نکلا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں ہم کسی اور معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں ہم اس معنی میں استعمال کرتے ہیں بعض سیانے لوگ تو بالکل ہی اور معنی میں کرتے ہیں عام ہم جیسے جو سادے لوگ اور معنی میں وہ کیا ہوتے ہیں کل آپ آئیں گے انشاءاللہ ہوں گا مطلب ضرور ہوں گا جب ہم نے کہنا ضرور ہوں گا تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہوں گا اور جو سیانے ہیں وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آؤں گا یعنی نہیں بھی آیا تو قصور اللہ کا ہے میرا نہیں ہے آپ کو پتہ جب نکاح ہوتا ہے نا نکاح مولوی صاحب پوچھتے ہیں قبول ہے بندہ کہے انشاءاللہ قبول ہے وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ قبول نہیں ہوتی یہ بغیر انشاءاللہ کے قبول ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ تو شرط لگ گئی اگر اللہ نے چاہاں تو قبول ہوگی تو وہ اس طرح نہیں قبول ہے یہ جو قانونی چیزیں ہوتی ہیں اس میں انشاءاللہ نہیں ہوتا سات تاریخ کو پیسے واپس کروں گا انشاءاللہ امنی کیے تو اللہ کی مرضی نہیں تھی نا انشاءاللہ یہاں نہیں یہ آپ سٹیم پیپر کے اوپر انشاءاللہ نہیں لکھیں گے یہ آپ کے ارادے کی بات ہے مائدے کی بات نہیں ہے جب مائدہ ہوگا وہاں کوئی شرط نہیں ہوگی اس کے لئے وہ بغیر انشاءاللہ کے چلے گا تو جو بہت زیادہ سیانے ہوتے ہیں وہ بھیج میں انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں کہ چلیں اگر کوئی ہرج مرج ہو بھی گئی تو اللہ کے ذمہ میرے ذمہ تو نہیں ہے وعدہ جب آپ نے کر لیا تو پورا کرنا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے پورا نہ کر سکیں تو آپ کے اوپر جو کفارہ ہیں وہ قسم کا کفارہ ہیں یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ میں آج آپ کو پیسے نہیں دے سکا تو تین دن کے بعد دے دوں گا وہ تین دن کے بعد دینا اجازت دینا ایک علیہ دا بات ہے لیکن وہ جو وعدہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے سیریس رہنا چاہیے اس کے لئے اور اس کا کم از کم تقاضہ یہ کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کریں تاکہ پتہ لگے تو خیر وہ بات دوسری طرح نکل گئے اصل بات یہ ہے کہ انشاءاللہ نہ اس معنی میں ہے کہ یقیناً میں یہ کام کروں گا نہ اس معنی میں ہے کہ چکر دینے کے لئے ہے یہ اس لئے ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا اللہ نے چاہا تو ہوگا کام نہیں چاہا تو نہیں ہوگا یہ اپنی ایمان کے لئے یہ کسی دوسرے کے اوپر جت لانے کے لئے نہیں ہے یہ اپنا یقین اسباب پر نہ ہو یقین اللہ کی ذات پر ہو وذک الرمبہ کا ایزہ نسیتہ اگر بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو یعنی یہ کہ کبھی اگر فرض کریں آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے کسی ترنگ میں کہہ دیا کہ میں یہ کرلوں گا جب یاد آیا تو اپنی ایک جو بھی ایک آنمی محسوس کرتا ہے غلطی ہوئی اس وقت انشاءاللہ کہلو اور سوچ لو کہ غلطی ہوئی ہے وَقُلْ أَسَانْ يَعْدِيَنِي رَبِّ اور اس کے بعد کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دی یعنی آئندہ میں نہیں بولوں گا یاد رہے گا لِأَقْرَبَ مِنْحَازَ رَشَدَ یہ جو روش ہے یہ رشد رشد اور ہدایت سے ذرا دوری کی ہے اس کے قریب والی روش پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اب آخری بات آگئی وَاللَّبِسُوا فِي كَافِهِمْ سَلَاسَ مِعَتٍ سِنِينَ وہ اپنی کاف میں رہے ہیں تین سو سات وَاسْدَادُ تِسْعَ اور اس کے اوپر نو مزید سات یعنی تین سو نو سات اب یہ اس انداز میں جو بات کی گئی ہے اس سے مفسرین نے نکتہ یہ نکال آیا ہے کہ اگر شمسی حساب سے گنیں گے تو تین سو سات ہیں اور کمری حساب سے گنیں گے تو تین سو نو سات ہیں قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَعْلَبِسُوا فرما دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں پہ رہی ہیں وَاسْمِ کیا خوب دیکھتا ہے اور کیا خوب سنتا ہے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِين ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی کوئی کشپنا کوئی ولی نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَخَدَا اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شرک نہیں کرتا اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو گیا ہے یہ جو دجالی دور ہوگا اس میں انسان کانون سازی کا اختیار اللہ سے لے کر اپنے پاس رکھ لے گا جیسے آج ہیں ہمارے ملک میں تو چلیں پھر بھی دستوری طور پر یہ تیعہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا لیکن باقی ساری دنیا میں جسے جمہوریت آپ کہتے ہیں وہاں کانون بنانے کا اختیار انسانوں کے پاس ہے کوئی اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا سروری زیبہ فقط تو ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی بھتانِ آزری تو گویا یہ جو دینِ جمہور ہے یہ بھتانِ آزری ہی کی نئی صورت ہے جدید صورت ہے اور یہ اسی دجل کی ایک نئی صورت ہے جب ہی سمجھ لیجئے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُمِّي آخَدَا اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا اب اس کے بعد یہ سارا واقعہ سنائے یہ تو قصہ ہے نا بیان کیا اس کا سبق کیا ہے وہ اس سے اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے اس کی طرف ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر گفتگو کریں گے آج جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کو میں منطبق کر دیتا ہوں اپنی ان حالات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات پر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جب اس کے بعد آگے آپ کو بھی گارِ سور میں جانا تھا تین دن گارِ تین سو سال تو نہیں رہے لیکن تین دن تو گارِ سور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنے پڑے ہیں بچنے کے لئے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینے آئے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی آگے ذل کرنے نہیں دور آ گیا وہ تو بات کی بات ہے ہم اس دوسرے دور کو اگر دیکھیں جس میں کہ اسلام وہ جو آلی نے نقشہ کھینچا اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہیں اور پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا ابرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مدھ ہیں ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے تو اب آپ دیکھیں نا جب انگریز آیا پہلے جنگیں ہوئیں پھر اس نے کچھ علاقے قبضہ ٹیپو سلطان سراجد دولہ کرتے 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 اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز ملکہ برطانیہ کی حکومت ہندوستان پر قائم ہوئی وائسرائے یعنی وائسرائے کیا ہوتا ہے ملکہ برطانیہ کا خلیفہ جیسے محمد الرسول اللہ یا حضرت دعود علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے تو یہاں پہ ملکہ برطانیہ کا خلیفہ آیا کرتا تھا جسے ہاں وائسرائے کہتے تھے وہ بھی وائسرائے تھے وہ اللہ کے وائسرائے تھے یہ ملکہ برطانیہ کا وائسرائے تھا اور آکھر جو یہاں پہ چلیں آخری جو چیز تھی نا وہ مسلمانوں کے آپس کے فیصلے تو قرآن و سنت کے مطابق ہوتے تھے وہ بھی انہوں نے ختم کر کے بریٹش لا نافذ کر دیا یہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا اوپر نہ دیکھے اور جنہوں نے بغاورتیں کی انہیں سولی دی گئی درختوں کے ساتھ لٹکائے گئے جنہوں نے یہ کلمے کہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مانا وہ بے وقوف ہیں ان کا نشان مٹا دیا گیا کوئی مالٹا میں جا کے قید کیا گیا تو کسی کو جو ہے نا دیلی کا کوئی درخت کہتے ہیں نہیں تھا کہ جس پہ کسی نہ کسی آدمیدین کی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہو سمجھ آئی وہ پستی کا آج سے گزرنا کیا تھا اور اے خاصہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا کیا تھا اب سوال پہ تو آچھا یہ صرف اتنا ہی تو نہیں ہوا تھا وہ جو بیٹھے کہ بھائی بغاوت کیوں ہوئی پتہ چلا یار ان کی سیولیزیشن ہو رہے ہیں ہماری سیولیزیشن ہو رہے ہیں یہ تحذیبوں کا ٹکراؤ ہیں اور کوئی بندہ جائل ہے ہی نہیں سب پڑھے لکھیں اپنی تحذیب سے واقف ہیں یہ اس کمیشن پہنچا تھا لارڈ مکالے کا کمیشن اس نتائج تک پہنچا تھا لکھے ہوئے موجود ہیں کوئی مانگتا نہیں ہے کوئی مانگتا نہیں ہے مسلمانوں میں مانگنے والا کوئی فقیر کوئی نہیں ہے نمبر ایک اور اپنی تحذیب سے ناواقف کوئی نہیں ہے سب لوگ اپنی تحذیب سے واقف ہیں یہ ہمارا نظام تھا انگریز جب یہاں پہ آیا آج ہمیں کہتے ہیں انپڑھیں تب وہ خود مانتے تھے ان میں کوئی انپڑھ نہیں ہے پڑھے لکھے انہیں کا مطلب سکول میں پڑھنا ہی تو نہیں ہوتا ہے نا گھروں میں تعلیم کا نظام تھا بسم اللہ ہوتی تھی مسجدوں میں تعلیم کا نظام تھا اپنی تحذیب سے ناواقف کوئی بھی نہیں کیا کریں سادہ ترین بات یہ ابھی وہ اچھا گانا ریڈیز کیا ہے ہمارے آی ایس پی آر والوں نے بات پورا فلسفہ لارڈ مکالے سمجھا دیا ہے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تو نسام کہاں بنا برطانیہ میں بنا کیوں بنا آپ کو اپنی تحذیب سے ہٹا کر نئی تحذیب پہ لے کے آنا ہے روح محمد آپ کے اندر سے نکالنی ہے توحید آپ کے اندر سے نکالنی ہے یہ دجلی تحذیب آپ کے ذہنوں میں راسخ کرنی ہے یہ تھا اور میں آپ کو سنا چکا ہوں مولانا امین احسن اصلاحی کا یہ قول ہے کہ اس نظام تعلیم سے گزرنے کے بعد بندہ مسلمان رہ جائے یا تو پیدائشی ولی ہے ولی پر نہیں اثر ہوتا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی تعلیم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ولی ہے پیدائشی ولی ہے تو کیا کوئی اس کا بگاڑے گا تو یا تو بندہ پیدائشی ولی ہے تب اس کا ایمان بچ گیا اور اگر پیدائشی ولی نہیں ہے تو نیرہ کودن ہے اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا پڑھا ہے یہ نظام تعلیم آ گیا اور جب علی گر بن گیا تو گویا اب دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے بلکہ وہ مجھے ایک اور کول یاد آگیا آپ نے وہ سنے ہوئے ہیں پڑھو فارسی بیچو تیل اس کا کیا مطلب ہے پہلے بادشیوں کی زبان فارسی تھی جسے فارسی آ گئی اس کی نوکری پکی اب تعلیم ساری انگریزی میں ہو گئی بادشیوں کی زبان انگریزی ہو گئی اب فارسی پڑھ کے نوکری نہیں ملتی اب تیل بیچ سکتے ہو تو یہ دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ فارسی پڑھنے کے بعد بھی تیل بیچنا پڑتا ہے کوئی دھنگ کی نوکری نہیں ملتی یہ تبدیلی آ گئی ہے تو مسلمان معاشی طور پر پیچھے جائیں گے یا نہیں جائیں گے اگر معاشی طور پر آگے بڑھنا ہے تو یہ جدید تعلیم حاصل کرنی پڑے گی جدید تعلیم حاصل کرنی ہے تو آہستہ آہستہ دشمن کو بچوں کو کیوں پڑھانا ہے آہستہ آہستہ ان کو اپنی تحذیب پہ لے کے آنا ہے تو یہ بلکہ وہ بھی اکبر نے بھی تو کہا تھا نا کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سجی بچے کیوں قتل کر رہا تھا کہ میرے مخالف ہوں گے اگر اسے کالج کی سمجھ آ جاتی تو وہ بیانیاں لے کے آتا تعلیم لے کے آتا ان کے ذہن بدل دیتا وہ مخالف ہی نہ رہتے خود نخچیر کے دل میں ہوتا ہوتا شو کے نخچیری پیدا یعنی ایک جو شکار ہے وہ مرنے کے لئے خود آ جاتا کہ لو مجھے شکار کرو یہ صورت بن جاتی ہے اگر وہ تعلیم دے دیتا یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انگریز یہ نظام لے کے آگیا ہے اب اگر نوکری کرنی ہے تو میری تعلیم سرٹیفکیٹ چاہیے ڈگری چاہیے اس کے اور ڈگری کے لئے پھر یہ سارا تو اس سے پھر ہوا کیا اب ظاہر ہے اس تحزیب میں رنگیں گے تو اب بھرکہ تو نہیں رہے گا اب داڑی تو نہیں رہے گی اب وہ سنتوں کا تو مزاق ہوگا تب ہی تو کسی نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیشتی ہے نئی تحزیب کی بیرو بہارو کے عوض اپنی تحزیب کے شاداب چمن بیشتی ہے اچھا آپ اپنی تحزیب کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو معاشرے میں آپ کی جگہ نہیں ہے اب غربت ہے اب دیکھئے اب آپ خود بخود آئیسولیشن میں یعنی کاف میں چلے گئے ہیں اب حضور کی بات یاد کیجئے بدال اسلام غریبہ اسلام شروعات اجنبی تھا فسیعود و کمابدہ آج اس کے لشکارے ہیں کل یہ واپس ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروعات تھا فتوبا للغربا تو خوشخبری ہے بشارت ہے مبارکے ہیں جو اسلام کے ساتھ جڑ کر اجنبی ہو جائیں معاشرہ انہیں نہیں پچانے گا کوئی کہے گا یہ سائن کہاں سے آ گیا وہ خیر سندھ میں تو سائن آپ جناب کو اللہ سائن لیکن ہمارے ہاتھ تو سائن مجنوع کو کہتے ہیں نا اس علاقے میں سائن جو ہوتا ہے چلا کلا جو کچھ نہیں آتا جاتا وہ سائن تو یہ سائن یہ پاغل یہ دیوانہ یہ مجذوب یہ ہو جائے گا کوئی اس سے رشتہ داری کرنے کے لئے تو تیار نہیں ہوگا کوئی اس سے کاروبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اسے کیا پتا دنیا کا یہ اجنبی ہو گیا یا نہیں ہو گیا فتوبا للغربا کیوں ہوا یہ دین پر چلا تیزیب کوئی اور ہے تمدن کوئی اور ہے ویلیو سٹیکچر کوئی اور ہے اور ہوتے ہوتے آج کیا ہو گیا جو جھوٹ بول سکے سیانہ بندہ کون سا ہوتا ہے جس کے پاس مالِ حرام وافر ہو سیانہ بندہ کون سا ہے وہ ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں جی گریٹ لیڈر آلویز ٹیک یوٹن ہنہ یعنی جو مشکل آئے تو کنارے لگ جائے فیس نہ کرے سیانہ بندہ تو یہ ہیں یہ ہماری تیزیب کے اتقاضے ہیں یہ ویلیو سٹیکچر ہماری تیزیب کا ہے آپ سوچیں بے حیائے کو ہم نے ترقین کا نام دے دیا بات کہاں پہنچ گئی ملکہ اب تو وہاں پہنچ گئی کہ بیان بھی نہیں ہو سکتی سچی بات ہے نہیں بیان ہو سکتی بیان کرنا بھی فہاشی معلوم ہوتی ہے یہاں پہنچ گئی نام کیا رکھا اس ساری بے حیائے کا ہم نے روشن خیالی دجل کی سمجھ آئی دجالیت کی سمجھ آئی اگر دنیا کمانی ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بیوی بھی کام کرے گی تو تب دنیا اب صحیح پوری آئے گی گھر کے اندر ساری نعمتیں تو تب آئیں گی میاں بیوی دونوں مل کے کام کریں گے تو مل کے کام کریں گے بیوی تو ہوتی ہے نا جب گھر میں ہے تو ساری کی ساری آپ کی ہے جب دفتر میں ہے تو آدھی باس کی بھی تو ہے نا وہ پہلے وقتوں میں ہمارے اپنے معورے تھے یہ کہ بابی جو ہے نا آدھی بیوی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی وہ بستر والی بیوی تو نہیں ہوتی لیکن یہ کہ خدمت کام کارڈ کپڑے دونے سارے دیور کے لیے بھی وہ خدمات انجام دیتی ہے تو جب وہ دفتر میں جائے گی تو یہ ساری خدمات دوسرے کے لیے انجام نہیں دے گی جب دائیو بس پہ کنڈیکٹری کرے گی تو بوتلیں اس ٹھنڈیا مشروب سب کو نہیں پیش کرے گی اب یہ وہ ہیں جو گھر میں کہتی ہیں خاطر غیروں کو بدماشوں کو جو بے حیاء ہیں ان کو جہاں جا کے تو بوتلیں پیش کر رہی ہوں گی کوئی غیرت کسی کو نہیں آئے گی وہ آخر کسی خاندان کی چشموں چرا گئے نا کہیں کوئی کوئی نہیں کہتا کہ تمہاری ذمہ داریاں ہم اٹھاتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے یہ نوٹری کرنے کی تو دشمن کے بچوں کو پڑھا کے یہاں پہنچایا ہے نا تو سکولوں کالجوئی میں نہیں پڑھایا دراموں میں بھی پڑھایا ہے اخباروں میں بھی پڑھایا ہے سینماوں میں بھی پڑھایا ہے فلموں میں بھی پڑھایا ہے دائجسٹوں میں بھی پڑھایا ہے کامیوں میں بھی پڑھایا ہے افسانوں میں بھی پڑھایا ہے پڑھا پڑھا کے یہاں پہنچایا ہے نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیئے نئی تہذیب کی بیروپ بہاروں کے عوض اپنی تیذیب کے شاداب چمن بیش دیے اب یہاں سے پھر وہ لوگ اٹھے جنہوں نے کہا اگر ساتھ رہیں گے ساتھ رہیں گے تو ایمان سے جائیں گے کٹنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتنی شدت کیوں ہیں یہ اس لیے تھی وہ جو کہتے ہیں ٹیبل پہ مت بیٹھو کرسی پہ مت بیٹھو انگریز کا کوئی طریقہ مت اختیار کرو یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان سے دور ہو جاؤ ان کے قریب بھی مت جاؤ ان کے ہر طریقے کو چھوڑ دو اس بیس میں ہی نہ پڑو کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے ان سے ٹوٹل بائی کٹ کرو اور اپنی غار میں بیٹھو وہ غار انہوں نے مدرسے بنائے تھے مدارس جو مدارس آج بھی کھلتے ہیں آج بھی کھلتے ہیں یہ اس وقت بنے تھے اور یہ ریزیسٹنس کا سنٹر بنے ہیں آج ہمارا وقت ہو گیا میں اوپر وقت دینا نہیں چاہتا گفتگو یہ ابھی نہیں ختم ہوگی انشاءاللہ ادھر ہی سے ہم جاری کریں گے لگن یہ کہ چونکہ آج ہم نے اختتام پر اس کے قریب آئیں اگلی جو ہماری نشست ہوگی شروع یہاں سے ہوگی کیونکہ یہ جو حصہ ہے نا اس کا مطالعہ ہم بعد میں کریں گے تو پھر کوشش کیجئے کہ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ یہ تسلسل ہمارا قائم رہے اکول و قولی حازہ و استغفر اللہ حلی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی